بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عصا نکوی نکوی صاحب پاکستان الیکشن فیز میں داخل ہو گیا ہے مسلم لیگ نون نے محول بنانا شروع کر دیا ہے بڑی بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں کاشب اباسی صاحب نے خاجی عاصف صاحب کا انٹرویو کیا ہے میں نے اور آپ نے کٹھے بیٹھ کے دیکھا ہے کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بہت اہم لگی ہیں دیکھیں گرامت مغل صاحب آپ کو پتا ہے کہ سیاست جو پولٹیکس ہے نا یہ بڑا عجیب و غریب بزنس ہے پاکستان میں اس میں ایونٹ ہو جاتا ہے اس ایونٹ کے اوپر یا کوئی خبر کوئی ڈیویلپمنٹ اس کے اوپر ایک پارٹی کا ایک موقف ہوتا ہے دوسری کا دوسرا ہوتا ہے پھر ایک پارٹی کی سوچ سے مطابقت رکھنے والے یا اس کو پسند کرنے والے اس کو درست سمجھنے والے جو ہمارے ہاں جنرلسٹ ہیں ان کا ایک موقف ہوتا ہے اور چیزیں اتنی مکس اپ ہو جاتی ہیں نا کہ آپ کو وہ گری ایریا میں ہی رہتی ہیں ساری بلیک اینڈ وائیڈ کچھ نہیں ہوتا اچھا یہ ایونٹ ہوا تھا فار اگزامپل کسی وزیراعظم کا نکال دیا جانا اس میں کیا کیا وٹ لیڈ ٹو اگزیکٹلی کہ کیا ہوا لیکن جو خاجہ صاحب نے انٹریو دیا نا دیکھیں وہ پیس سیٹ کرنا شروع کر دی ہے جس طرح وہ محول بنانا میدان کو ہمبار کرنا اپنے لیے اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کرنا اپنے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں کہ یار اسی اتنے برے بھی نہیں ہم ایسے بھی نہیں ہیں جیسے آپ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں ہماری معاشی کارکردگی پر نہ جائیے اور ہمارے دور میں جو لوگ قیدو بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں سیاسی قیدی ہیں اس پر نہ جائیں ہم دل کے بڑے اچھے آدمی ہیں جس طرح آپ نے دیکھا رہا ہے کہ وہ الویدائی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے تقاریر ہو رہی ہیں چیزیں بانٹی جا رہی ہیں پیکجز اناوس کیے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی جو چھے مہینے سے پچھلے ہمیں یہ وجوہات بیان کر رہی تھی کہ فلان 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 وجہ سے نبوے دن میں انتخابات نہیں ہونے چاہئے ہیں پنجاب اور خبر پختون خواہ میں وہ اپنی آئین پرست ہونے کی پھر ہے وہ دلائل ہمیں دیتی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں بتاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ دیکھیں ہم پابندی نہیں لیں گنے دیرے آگے ساتھ تحریک انصاف پہ اور یہ تو لیول پلائنگ فیلڈ جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہو اب وہ کتنی لیول پلائنگ فیلڈ آئی ہے سب کو پتا ہے خاج عاصف صاحب نے جو بات کیا باتیں کیا اس میں بہت ساری تحریک انصاف دیکھیں وہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا انہوں نے بڑا دعویٰ کر دی ہے یہ جو سوال چل رہا تھا کہ بیلڈ پیپر پہ بلے کا نشان ہوگا یا نہیں تحریک انصاف الیکشن لڑے گی یا نہیں تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہوں گے یا نہیں اور بطور جماعت وہ حصہ لے گی یا نہیں اس کا مومہ بھی حال ہو گیا قاضی فائز عصا صاحب کے حوالے سے جو امید ہے اس امید کا اس طرح اظہار کریں گے اس کی ہمیں امید نہیں ہے جنرل باجبہ کے حوالے سے ہم نے وہ پوائنٹس لکھے ہیں سوال جو انہوں نے بات کیا ویسے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس انٹرویو کو دیکھیں جو کاشیف عباسی صاحب کا پروگرام آپ ایئر وائی کینل کے اوپر جائیں گے تو جو انہوں نے جمرات کو انٹرویو دیا ہے یسٹڑے بیس جولائی کو وہ آپ جا کے دیکھیں گے بڑا آسان ہے سرچ کرنا ہے ویسے تو آپ وہ خود پورا دیکھیں اگر ہم آپ کو بتا بھی دیتے ہیں اس پہل کا بھل کا سبسلہ جو ابو بھی ہو جاتا ہے سوال پہلا میاں صاحب کا بار ہے سلام کے فوراں بعد میاں صاحب کا بار ہے یہ سوال اگدم جناب ایسے کرنے والا ہوتا ہے میاں صاحب کے آنے کے حوالے سے ایک اور بہت انٹرسٹنگ دعوی ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں اور بہت ہی عجیب و غریب یعنی تاریخوں کے ساتھ ہے اور اتنی جلدی کہ لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہ ظاہر ہے اس کی تفصیلات زیادہ ہیں وہ آگے کریں گے تو ڈائریکٹ آنسر نہیں دیتے خواجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی ٹی وی پر تو کاشیف گیتے ہیں کہ آپ نے شہزیب کے شو میں کہا ہے کہ بندیال صاحب جب جائیں گے تب آئیں بھی میاں صاحب تب میاں صاحب واپس آئیں گے تو خواجہ سے صاحب کہتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ یہ نہیں کہا تھا لیکن مطلب یہی تھا ہاں بٹ آئی منٹ دیکھ میرا مطلب یہی تھا ہاں سے ذرا یہ مطلب یہ سب کو پتا ہے آجا اس پہ توجیہ جو وہ پیش کرتے ہیں نا خواجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ مانتے ہیں نواز شریف سے زیادتی ہوئی ہے ہماری کوشش اور خواہش ہے کہ جو زیادتی ہوئی ہے وہ انڈو ہو جائے انہیں ریلیف ملے تو میرا نہیں خیال کہ اس عدلیہ سے وہ توقع کی جا سکتی ہے میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں پوری عدلیہ سے میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک چیف جسٹس عمردہ بندیال ہیں نواز شریف کی سزا ختم نہیں ہو سکتی نا اہلی ختم نہیں ہو سکتی ہی کن نوٹ روم فریلی وہ الیکشن کیمپین نہیں چلا پائیں گے کازی فائز عیساء سے ان کو پوری امید ہے کہ وہ آئیں گے تو یہ کر دیں گے جی 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 جس کا دعویہ میرے فیورٹ وزیر کر چکے ہیں پہلے جوے لطیف صاحب اب یہ حیران کن بات ہے ابھی اوچیف جسٹس نہیں بنے کازی فائز عیساء اور آپ نے ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن کہتے ہیں اس ایسوسییشن کہتے ہیں اندرمگوشہ کہتے ہیں جانب داری سم پر جو بھی کہتے ہیں باران وہ آپ نے بنانا شروع کر دی وہ ہی آپ نے جناب بیلڈ کرنا شروع کر دیا یہی آپ کا الزام تحریک انصاف پہ تھا لائک مائنڈڈ جیجز کا عدلیہ کے ان کو فیور دینے کا مخصوص جیجوں کے بینچ تشکیل پانے کا مخصوص جیجوں کے بنائے گئے بینچز سے مخصوص فیصلے آنے کا تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ پریکٹیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کازی آئے گا پھر باری گیم اٹھ جائے گی کمال ہو جائے گی آگے چلیں جناب آگے سوال جناب نوم لیگ سے وزیراعظم کا امیدوار کون ہے انٹرو نے بہت شاندار کیا انٹرو بہت زبردست تھا خانجی صاحب نے بہت انٹرویو دیا لیکن یہ اچھا ہے بہت بہت سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے نوم لیگ سے وزیراعظم کا امیدوار کون ہے میرے سے پوچھتے ہیں تو میانواز شریف کہتے ہیں میان شہباز شریف کا کیا بنے گا کہتے ہیں میان شہباز is a younger brother تابدار پر آئے گا اور نے ساری زندگی ہمیشہ تابداری کیتی ہے جی حضوری آپ سے کس کس دی تابداری کیتی ہے شہباز شریف صاحب انہیں تو اسٹیبلشمیٹ کہتے ہیں ان کی تابداری کہتے ہیں فلاں کی تابداری بہت تابداری آپ راز ہو جائے نا جملہ تمہیں ڈکی نہیں آپ بول ہی تو نہیں آپ مت بولیں آپ ایسے سے جملے نہ بولا کریں وہ جو ہے نا اس کی یون سیکٹری جنرل کی کونی رگڑتے ہیں جی کبھی وہ جناب اردوان کو ہاتھ سے عام کا ذائقہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی بیگوں کو کہتے ہیں آدھی آپ کے لیے کبھی وہ گنتی سنا رہے ہوتے ہیں الہام الیف کو جی جو آزربائی جار کے صدر ہے وہ اس قسم کے کام کرتے ہیں وہ بڑے کھل کھلا کے کرتے ہیں اس فیسٹ والی فارن منسٹر آئی تھی ان کو جرمنی میں بات کر کے ان نے بتایا تھا جرمن میں بھی دو دو جملے جس کے بھی میں بھی فرنچ فرنچ بول لیتا ہوں جی جی آئی نو تو چھے آٹھ جملے میں بھی بول دوں اس لیے انہوں نے جرمن بولی تھی آپ نہ سمجھے آچھا تو آگے جناب آچھے لیکن اس میں مجھے ہرانی ہوئی جی اس انٹرویو میں سب کچھ کرنا چاہیے تھا ان کی حمزہ شباز کی بیزتی نہیں کرنے چاہیے تھے خاج آسف صاحب کو ٹھیک ہے آپ آپ جس بھی گروپ یا جو بھی آپ کا حمزہ شباز کے لیے آپ کی لائیکنگ ہے نہیں ہے لیکن اپنی پارٹی کا کچھ نہ بھرم رکھتے وہ رکھتے ہیں وہ چائے کی چسکیاں لے کے کہہ کہے لگاتے ہوئے یا بات کو جناب بڑی زوم آنی قسم کی وہ مسکراہتیں خاشر صاحب نے محول بنا دیا تھا محول میں وہ آگے ہوئے تھے تاثرات دیتے ہوئے تو کہتے ہیں آچھا چیف منسٹر بن سکتے ہیں شباز شریف ایلہ سوال پی ایم کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا یہ ان کا فیصلہ ہوگا میں کیا سرائی نہیں کر سکتا آجھے ہمیں تھوڑا نا کوئکلی جانا پڑے گا یہ ہم اس طرح دفسرے کرتے رہے تو یہ پچاس مندی کی ویڈیو ہو جائے گی ایتنا تو انٹرویو نہیں ہے آچھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا یہ ان کا فیصلہ ہوگا میں کیا سرائی نہیں کر سکتا تو کاشی پاپا سے کہتے ہیں تو وہی انرنجمنٹ ہوگا فیملی لیمیٹڈ کہتے ہیں وہ ایک کامیاب انرنجمنٹ تھا مطلب خجہ آسر صاحب کوئی پتا ہے کہ اسی ایسی تنخواہت انہوپری کرنی ہے یہ جماعت میں اچھا یہ تو خیار اب ظاہر ہے کہ تحریک انصاف نے بھی وہ سب کو پتا ہے تحریک انصاف نے جیتنا ہے ایک شخص کے گرد he's the nucleus of تحریک انصاف اگر تحریک انصاف جیتے گی دخان صاحب پرائیم نیسٹر ہوں گی تو یہاں پر وہ انہوں نے لیکن یہاں تو پورے کے پورے اوڈے فیملی میں بانٹے ہوئے تو کہتے ہیں جناب وہ ایک کامیاب انرنجمنٹ تھا مریم نواز کا کیا رول ہوگا میاں صاحب کا فیصلہ ہوگا اچھا حمزہ کے اوپر صرف کہہ گئے لگے حمزہ شہباز کہتے ہیں پھر نا ہی پوچھی حمزہ شہباز تھا وہ چائے کی چسکی لیتے ہیں وہ موسکراہٹیں دیکھتے ہیں وہ آنکھیں گھوماتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں حمزہ شہباز جی نو کمیٹ سوال ہے اچھا اگلا سوال سب سے انٹرسٹنگ سوال ہے میاں صاحب کا کہا جاتا رہا کہ نام کے سامنے کٹا لگا ہوا ہے جو اب عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کٹا لگا ہوا ہے تو میاں صاحب کے نام کے سامنے ابھی بھی کٹا لگا ہوا ہے اس میں خاجہ سے کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ کبھی کٹا تھا آجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب یعنی یہ سارا کوئی سموک سکرین تھی یہ کوئی جالسازی تھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ کبھی کٹا تھا میں نے سارے معاملے کو بہت قریب سے دیکھا اچھا بہت انٹرسٹنگ آپ کو پتہ ہے تین رجیم چینج آفرز کے بارے میں بھی انہوں نے انکشاف کی ہے بلکل کہتے ہیں کہ جناب خاشی مباسی کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ناہل کروایا جیل انہوں نے بھیجوایا اسٹیبلیشمنٹ نے سیاست ختم کر دی حکومت کر دی کٹا اور کیوں دائیں یہی ہوتا ہے نا کٹا کہ آپ نے بندے کو بلکل پیروت کر دی سپیس ہی ختم کر دی کہتے ہیں دیکھیں کٹا لگنا اور کٹا میٹریلائز ہونا اچھا اس پر عمل درامت ہونا دو مختلف چیزیں ہیں یعنی میعہ صاحب کے اوپر کوئی کچھی پنسل سے کھٹا لگا جو رہا مرے سے مٹ جاتا کچھ اس کی سب کی بات سمجھ آتی ہے آج پتا چلا نا آپ کو سیالکوٹ کے لوگ کیسے اسی سے نہیں وہ مائنڈ کرتے ہیں مائنڈ نہیں خوش مزاج انہوں نے دیکھے کتنا لائٹ لائٹ سا آپ کچھ بولا ہے ہاں بالکل لائٹ لائٹ کہتے ہیں وہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کاشف باسی کہتے ہیں کہ انسٹیوشنل میموری ہوتی ہے ادارے کی ایک یادداشت ہوتی ہے ان کے ساتھ اگر کوئی مزبیہیو کرے ایسے کرے وہ نہیں بھولتے نہیں آگے تک چلتے ہیں معاملات آگے تک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اور پھر ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ادارے کی یادداشت ہوتی ہے یہ فرد کی یادداشت ہوتی ہے یہ سوال کیا ہم بڑا ٹرکی کوئی سندھا اور کہتے ہیں کہ جب باجوا صاحب کو چیف بنایا اس وقت تو کوئی کاٹا نہیں تھا پھر دو تین واقعات ہوئے وہ جو ٹویٹ واپس ہوئی تھی اور ایجیکٹڈ والی والا معاملہ آیا تھا پھر وہ ڈاؤن لیکس کا کہتے ہیں تو خاجہ صاحب کو کریکٹ کرتے ہیں کہ ڈاؤن لیکس کا معاملہ جو ہے باشن بباسی کہتے ہیں وہ تو پہلے ہوا ہے تھا اور وہ تو ایکسٹینشن والے معاملے کے لیے آیا تھا راہیل شریف کی تو خاجہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں تو اس وقت کے آرمی چیف ڈسکمفرٹ محسوس کرتے تھے ان سارے معاملات پہ اور لوگ اپنی پوزیشن استعمال کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں اپنی جو پوزیشن ہے اور اس پہ وہ بڑی انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں اب یہ سٹنگ ڈیفنس منسٹر ہیں اور ان کے دور میں آرمی چیف رہے ہیں جنرل کمر جاوید باجوا ان کے بارے میں خاجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی تازہ معاملہ ہے گزشتہ ایک سال میں بھی تو یہی ہوتا رہا ہے لوگوں نے اپنی پوزیشن استعمال کیا کہ ان کی مرضی کے فیصلے ہو جائیں لیکن نہیں ہوئے اللہ کی مرضی ہے آگے جناب عمران خان نے نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجا تھا یہ سوال ہوتا ہے کس نے بھیجا تھا اس پر کہتا ہے کہ دیکھیں عمران خان نواز شریف کو ملک سے باہر بھیج ہی نہیں سکتا تھا اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا دیوار کالنگ دے شوٹس تو مزیرہ دفاع ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ گفتو کر رہے ہیں اچھا آپ دیکھیں گزشتہ کچھ عرصے میں بہت الوسع کوشش ہے ملیٹری لیڈرشپ کی جو سیاسی معاملات ہیں ان کو گھما گھما گے ہمارے پر نہ لائے جائیں تحریک انصاف تو کر رہی ہے وزیرت دفاع حکومت کے اہم ترین مزرہ میں شامل قریب ترین شریف فیملی کے میاں محمد نواز شریف کے قریب ترین لوگوں میں سے وہ گھما گھما کے ساری چیز پر اسٹیبلشمنٹ پر ڈال رہے ہیں اور اب بھی پی ڈال رہے ہیں جو انہوں نے کہا کہ غیر شیاسی ہو گئے جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو اس کا مطلب یہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ وہ جو غیر شیاسی والی بات تھی یہاں پر آپ نے تو کہہ دیا کہ وہ غیر شیاسی نہیں تھا وہ اپنی پوزیشن یوز کر رہے تھے اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہ رہے تھا اور وہ نہیں ہوئے اللہ کی مرضی یہ گاخہ جاسیب صاحب نے پھر آگے جناب اچھا تفصیل میں ہے یہ میں نے کچھ زائرہ چیدہ چیدہ پوینٹس لکھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ جو پلیٹلیٹس تھے وہ کیسے اوپر نیچے ہو رہے تھے وہ کون کر رہا وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کہوں گا کہ منج کیا گیا یا پلیٹلیٹس گرائے گئے جیل کا بھی پریشر ہوتا ہے باہر اب وہ ہیں تو he's a free man there وہ کھلی وزابہ ساس لے رہے ہیں مزہ ہے گا جب ان کی مریم سے ملاقات ہوگی تو ان کو کیا جواب سننا پڑے گا ووٹ کو عزت دو کا نارہ الیکشن آگیا نا عوام فیصلہ کریں گے وہ ووٹ کو عزت دو کے نارے پر ووٹ کو عزت دو ریٹرنز ووٹ کو عزت دو ریلوڈیٹ ہاں کہتے ہیں ہم اب دوبارہ جناب اس فیس میں چلے جائیں گے کہتے ہیں آپ کا مقابلہ ہے کسے نون لیگ کا مقابلہ نون لیگ اگر پی ٹی آئی کو نکال دیں گے پھر کون سا الیکشن بات جائے گا کاشیف عباسی پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہوگی جی ان کا ٹکٹ لینے والے ہوں گے میں بتا رہا ہوں کہا جا رہا ہے کہ وہ بیلٹ پیپر نہیں پر نہیں ہوں گے کاشیف عباسی نے کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہتے ہیں فری چھوڑا جائے گا انہیں تو خاجہ آسیف کہتے ہیں کہ جو لوگ مقدمات سے ہٹ ہوتے ہیں ان کا الیکشن لڑنے یا نہ لڑنے پر شبات ہو سکتے ہیں لیکن بے شمار لوگ ہیں جو ہٹ نہیں ہوئے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں آج بھی تو کاشیف عباسی کہتے ہیں وہ چھپے ہوئے کیوں ہیں پھر کہتے ہیں ان سے پوچھیں بہت سے لوگ ہیں جن کا کاشیف عباسی کہتے ہیں ان سے براہ راست تعلق نہیں ہے نو مہی کے واقعے سے وہ کیوں زیرہ اتاب آیاں کہتے ہیں پوچھتے ہیں مثلا کہ شیری مزاری نو مہی کو ان کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا وہ بیمار تھی منظر آن پر نہیں تھی کوئی ایسے تو وہ نہیں چل رہا تھا خاجہ سے انہیں پہلے حوالہ دیا آپ کو بتایا نا شیری مزاری کے حوالے سے ان کا ایک پاسٹ ہے جی ان کی بڑی تسل آپس میں چلتی رہی قومی ساملی میں کافی وہ جو ٹریکٹر ٹرالی والا معاملہ تھا اس کے اوپر تو پہلے تو خاجہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے بیانات ٹی وی پر جو ہے وہ چلتے رہے ہیں یہ دیفنس منسٹر نے کلین چٹ دی ہے تو وہ پوچھتے ہیں اس کا مطلب ہے آپریشن کاشی فبازی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپریشن کرش چل رہا ہے کرش پیٹی ہے کہتے ہیں کرش وٹ کاشی فبازی کہتے ہیں اپولٹیکل پارٹی تو کہتے ہیں کہ نی کواز دے کے بولا ہمارے ساتھ جو ہوا دوہزار اٹھارہ میں وہ اپنے اوپر مظلومیت کے وہ سارے کرتے ہیں جناب پھر خان صاحب کے اوپر دوبارہ آ جاتے ہیں اور اب یہاں سے وہ ریجیم چینج کے حوالے سے وہ جو گفتگو کرتے ہیں کہتے ہیں لیکن دوہزار انیس میں وہ لے کے آئے تھے ان کو تو دوہزار انیس میں وہ اک گئے تھے جی تنگ آگے تھے تنگ آگے تھے پر ہوگے تھے کہتے ہیں کاشی فبازی پوچھتے ہیں آپ کو باجوا صاحب نے بتایا کہ وہ اک گئے کہتے ہیں نو فیح صاحب نے بتایا کہتے ہیں that's my privilege اچھا وہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ یہ بات یا پاکستان کی گراؤنٹ ریالٹیز کو دیکھتے ہو یا آرمی چیف کہہ سکتا یا ڈی جی ایس آئی کہہ سکتا اور کون کہہ سکتا جی یعنی پتہ ہے نا سب کو جی سب کو پتہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف بتایا نہیں کہ وہ آکے گئے تھے ہمیں offer کی جی ان سے پوچھا خاجہ آسف سے حکومت چینج کرنے ہی کہتے ہیں ہاں اور ہم نے کہا نو تو پھر تین سال بعد یاس کیوں کہا اس پہ خاجہ آسف کہتے ہیں کہ ان کے لوگ ٹوٹے تھے ان کی صفوں سے ٹوٹ کر ہمارے پاس آئے ہم سے رابطے کیے پھر کہتے ہیں کہ انیس بیس اکیس جو ہے وہ offer ہوتی نہیں جی تین تین مرتبہ offer ہوئی ریجیم چینج کرنے کی دوزار انیس میں دوزار بیس میں دوزار اکیس میں جی بھی offer ہوئی ہے اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک کا میں گوا ہوں باقی کے میرے دوسرے دوست گواں ہیں جی کہ یہ offer ہوئی ہے اس پہ جناب بڑا interesting ہوا ہے کہتے ہیں کہ فکرہ استعمال کیا گیا جب ہم مجھے خاجہ صرف اپنا بتاتے ہیں کہ جب مجھے میرے ساتھ رابطہ ہوا ریجیم چینج کے حوالے سے تو کہا گیا کہ we have had enough of him کہ ساڑھی بس ساڑھی واس ہو گئی خان صاحب سے یہ بات کی گئی پھر کہتے ہیں کہ میں ایک خان صاحب سے کہتے ہیں میں ایک نیا فکرہ بتاؤں اور بڑی زمداری سے بتا رہا ہوں جی کہ یہ ان کو کسی نے بتایا اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں جی 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 کہ ساڑھا کہ وہاں سے بات آئی تھی کہ ساڑھا خیال سی او نکم میں نے یعنی کہ پی ٹی اے میاں صاحب نہیں نہیں پی ملن اچھا اے انہا تو بھی نکم میں وہ کہتے ہیں جملہ میں بتا رہا ہوں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو کہا کہ we are not interested ریجیم چینج والے معاملے پہ خاجہ آسف نے پرانی والی بات کی بات والا تو آپ کو بتا ہے نا کہ کیا ہوا پھر وہ آتے ہیں کہ میاں صاحب کی تو لڑائی ہو جاتی ہے جو بھی آتے ہیں جب بھی آتے ہیں چھوٹے بھائی کی بددی ہے نواز شریف کی کہتے ہیں کہ ہمیشہ فرد سے لڑائی ہوئی ہے ادھارے سے کبھی لڑائی دیو خاجہ آسف صاحب نے فرمایا کہتے ہیں پھر لڑائی ہو جائے گی پھر یہاں پر وہ تھوڑا سا کینفیوز کر دیتے ہیں کاشیف عباسی نے i think that is the only point جہاں پر کاشیف عباسی کی انٹریکشن مجھے پسند نہیں آئی باقی پور انٹرویو بہت زبردست کیونکہ یہاں پر خاجہ آسف صاحب نے وہ بڑی بات کرنے لگے تھے دلچسپ تو کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب میری رائے ہے جس سے آپ جمہوریت بھی بچا سکتے ہیں اور civil military تعلق بھی خوشگوار رکھ سکتے ہیں اس کا طریقہ سیاستدان بجائے اس کے وہ راستہ اپنائیں سب کچھ پھر zero پر چلا جاتا ہے دوبارہ سے شروع کرنا پڑتا ہے تو غیش عباسی نے پوچھ لے کہ ابھی بھی zero پر پہنچ گیا تو انہوں نے کہا yes zero پر پہنچ گیا میرے خیال میں خاجہ آسف صاحب وہ بات کرنا لگے تھے جو فواد چودری نے کچھ پریس کانفرنسز میں پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہوگے کی کہ ایک باور شیئرنگ فارمولا بنا لے جی شاید وہ اس قسم کی کہ یار سب کو پتا ہو اسٹابلشمنٹ بھی ایک لیجٹیمیٹ فریق ہے ان کا بھی ایک رول ہونا چاہیے کردار ہونا چاہیے کوئی تھوڑا سا ہم لائنز ڈراؤ کر لیں شاید اس طرف یہ جانے لگے تھے خاجہ آسف لیکن اوپر ہم بات انٹرپٹ ہو گئی ہیومن رائٹس والے معاملے پر بات ہونا کوئی کلی گو اترو ہیومن رائٹس کے اوپر ہی عجیب و قریب جواب ہے وہ کہتے ہیں میرے سار بھی یہ ہوا میری بیوی تین سال عدالتوں کا چکر لگاتی رہی ہے اب آپ کو بتانے ہیں وہ دروازہ توڑنے میں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اگر ہو رہا ہے چادر چار دیواری کا آپ الزام لگا رہے ہو تو وہ مریم نواز کا بھی دروازہ ٹوٹا تھا فلاں بندہ جیل میں ہے تو ہمارا فلاں بندہ جیل میں ہے تو بتایا نا سن میں حکومت پیپرز بارٹی تھی آپ راجہ ریاض اور جعوید لطیف صاحب کراہمت صاحب کے فیوریٹ ہیں راجہ ریاض صاحب کو بغیرہ کو ٹکٹ دیں گے کہتے ہیں مانگیں گے تو ضرور دیں گے اپوزیشن لیڈر اپوزیشن لیڈر ہے وہ میں نے تین نام دینے وہ بات کرتے ہیں اچھا دھاندلی ہوگی ہوگی نہیں ہوگی تیار ہے دھاندلی کے لیے یہ بارا بیٹ بھی بڑا انٹریسٹنگ تھا اچھا 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 بھی دے دیا کہ ہاں ہوگی دھاندلی پھر کہتے ہیں نہیں ہوگی پھر کہتے ہیں ہم تیار ہیں وہ تینوں چاروں باتیں کر گئے ہیں تین چار باتیں کر گئے ہیں پھر ان سے پوچھا جو دعویٰ کر رہے ہیں خاص طور پر جعوید لطیف دو تہائی دو تہائی پھر کہتے ہیں آپ کو دو تہائی ملے گی پھر کہتے ہیں نہیں ملے جعوید لطیف صاحب مل لیجیے خاجہ صاحب تھوڑی سی تھوڑا سا ان کے پاس ریالیٹی چیک موجود ہے اسمبلی وقت پر تہلیل ہوگی کہتے ہیں ترجیح یہی ہے اگلا سوال جناب آپ کو تین مہینے چاہیے پیپلز پارٹی کہتی ہے ٹائم پر کریں دو ماں میں الیکشن کروائیں تو اس پہ خاجہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میرے خیال میں وہ بھی ارینجمنٹ ہو گئی ہے کہ تین مہینے میں آپشن اویلیبل ہے وہ ایک سر سائز ہو جائے یعنی وقت سے پہلے تہلیل ہو جائیں کیر ٹیکر کا فیصلہ ہو گیا کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں ہوا فریم ورک تہل ہو گیا ایک کمیٹی بنی ہے وہ کہتے ہیں کل جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ڈیسائیڈ کرے گی تو اگلا سوال ہوا کہ میں سن رہا ہوں اس پہ جواب جواب دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی سیاستدان ہی ہو کون ہوگا کہ کہتے ہیں تو کاشیب واسنے کا جنرلسٹ نہیں ہوگا اب اس پہ سارے جنرلسٹ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے ہم سے جنرلسٹ بنائی ہے یہ ساتھ جاتے ہیں جنرلزم کرتے ہیں آپ اوڑے لے لیتے ہیں سرکاری نوکنیاں لے لیتے ہیں پھر جنرلسٹ بن جاتے ہیں پھر آپ پار ٹائم سیاستدان بن جاتے ہیں پھر آپ ٹی بی پہ آتے ہیں فول ٹائم سیاستدان بن جاتے ہیں جنرلسٹ جب ہوتے ہیں کافی دوست ہیں ہمارے تو خانجہ آسف صاحب نے کہا یہ سنائے سب کو کہتے ہیں جنرلسٹ شوکین بڑھے نہیں تو انہوں بھی پتا ہے میں نے بھی پتا ہے خورک بڑے آنے ہو رہی ہے وزیراعظم بننے کی نکران وزیراعظم بننے کی خارش بہت سارے ہم کو ہو رہی ہے پانچ نام تو میں نے بھی آپ کو بتائے تھے یہ ذرا معاملہ تھا حالانکہ یہ بتا چکے ہیں شازیب خانزادہ کے شوہ میں کہ وہ سینئر سیاستدان لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ تقریباً میرا خیال ہے چالی سنگ مرد کا انٹریو تھا جو بائیس منٹ میں بغدا دیا بلکس صحیح بہت شکریہ عیسیٰ نکوی آپ کے تحضیح کا کمیٹ سے باکشوں میں ضرور بتائیں گے یہ ویڈیو اب کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ